مجھے بار بار سورہ البلد کی آیت ذہن میں گھوم رہی ہے لا اقسم بیہاظ البلد اس آیت کی تشریح بتا دیجئے اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم کھا رہا ہے جہاں حضور تشریح فرمائے اب یہ اللہ تعالیٰ کا محبت کے اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہے لا اقسمو کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اچھا یہ تو قسم اٹھائی ہے اور پھر لا بھی لگایا ہے ایسا ہے مزید اس کو پاورفل بنانے کے لئے بیہاظ البلد کہ میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی وانتا حلو بیہاظ البلد کہ آپ یہاں تشریح فرمائے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار فرمائے کلام اللہ کا ہے قرآن مجید لہٰذا کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید میں اللہ کا کب کیا مزاج ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے یہ بات انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی اچھا اب اگر انسان ایک دوسرے سے مخاطب ہو تو پھر وہ کہتا ہے ارے یار اس نے ایسے غصے میں کہہ دی انسان ایک دوسرے کا مزاج لیکن وہ قرآن کی جب بات آتی ہے تو اس کو یہ بات بھول جاتی ہے کہ یہ فلان جو چیز اللہ نے قرآن میں کہی ہے اس وقت یہ بھی دیکھنا چاہیے شان نزول کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اوہ یار شان مزاج بھی تو دیکھو کہ اس وقت موڑ کیا تھا اللہ کے دیب اس نے یہ بات کہی تھی نہیں شان مزاج بھی تو دیکھو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا مزاج کیا تھا ماحول کیا تھا وہاں پر پیار کی ضرورت تھی یا سختی کی ضرورت تھی کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ جب مخاطب ہوا ہے تو وہ جو ہے اس موڑ میں تھا کہ جی میں رب ہوں میں ہوں اب وہ باس بن کے جب بولے گا تو یہ بولے گا نا کہ ہم نے تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی بطور نبی وہ اندھا آیا تم نے بات ہی نہیں کی اب وہ کون ہے وہ مزاج کا فرق ہے اس وقت وہ رب ہے رب بول رہا ہے اور پھر کبھی وہ قسم اٹھا رہا ہے کہ یا رسول اللہ جی شہر میں آپ رہتے ہیں اس کی خسم وہ کبھی کبھی تو یہ کہا کہ جو گھوڑا آپ دوڑا رہے ہیں اور وہ گھوڑے کے پیر سے جو مٹی اچھل رہی ہے اس مٹی کی خسم کیا کوئی عورت رومانس کرے گی جو اللہ کرتا ہے کیوں ہر آیت میں اللہ میاں کا جو مزاج مبارک ہے وہ کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ بھئی میں روز اپنی نئی شان سے جلوہ کر ہوتا ہوں تو قرآن اگر ایک دن میں اتر جاتا تو ایک ہی شان میں ہوتا تو قرآن مزید تو کم و بیش تئیس سال میں اترا ہے یہ سب جانتے ہیں نا پھر بھی مولوی کہتے ہیں کہ شب قدر کو نازل ہوا ہے جبکہ معلوم ہے کہ تئیس سال میں نازل ہوا ہے پھر بھی کہتے ہیں شب قدر میں نازل ہوا ہے لکیر کے فقیر جو ہیں شب قدر آئے گی یہ جتنے بھی تناوی پڑھانے والے ہوتے ہیں یہ بیچارے کے موہ دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ اب ہمارے لئے مٹھائیاں آئیں گی اب ہمارے لئے ہار آئیں گے کوئی رومال لے کے آئے گا کوئی کپڑے لے کے آئے گا بیچارے یہ تو سوچو کہ یہ بات کیا ہے نہیں تم نے دین میں فتنہ پیدا کر دیا یار دو گلی باتیں کر کر کے ایک طرف تو کہتے ہو کہ تئیس سال میں قرآن نازل ہوا دوسری طرف کہتے ہو کہ شب قدر میں نازل ہوا اور پھر پوچھتے ہیں کہ شب قدر میں کب نازل ہوا تو پھر یہ وہ یہ آئیت دکھایا تھے اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَوْكَدْ ابھی یار اس میں قرآن کا ذکر کہاں ہے کہ قرآن مجید نیچے آیا تھا لیلت القدر کو یہ کہاں ذکر ہے اس میں اس میں تو یہ ذکر ہے کہ ہم نے اس کو لیلت القدر میں نیچے اتارا کس کو قرآن کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے یہ تو رب اپنے جلوے کی بات کر رہا ہے اکس اول کی بات کر رہا ہے کہ شب قدر میں وہ آیا نیچے وَمَا أَدْرَاكَمَا لیلت القدر تم کو کیا پتا لیلت القدر کیا ہے لیکن بھئے ہم کو تو پتا چل گیا قرآن شریف نازل ہوا تھا یہ ہے لیلت القدر اگر قرآن مجید نازل ہوا تھا تو ہم کو پتا ہونا چاہیے نا لیکن اللہ نے تو فوراں کہہ دیا وَمَا أَدْرَاكَمَا لیلت القدر اے بھئے تجھے کیا پتا کہ لیلت القدر کیا ہے تجھے کیا پتا لیلت القدر کیا ہے اچھو بتاؤ بھی تب بھی پتا چلے گا بتائیے لیلت القدر خیر من الف شہر جو لیلت القدر ہے ایک ہزار مہینوں سے زیادہ اس کی اہمیت ہے زیادہ بڑی ہے تنزل الملائکتہ ہم نیچے اتارتے ہیں تنزل الملائکتہ نیچے والروح ملائکہ کو اور وہ ایک روح ہے والروح اور ایک وہ روح ہے فیہا اور وہ جب نیچے آتے ہیں بھی اذنی ربی ہیں اپنے رب کے اذن کے ساتھ آتے ہیں من کل عمر سلامن اور سلامتی ہے ان کی موجودگی ان کا آنا ہیا حتی متلع الفجر کب تک سلامتی ہے جب تک تیرے اندر کا اندھیرہ چھٹ نہ جائے اور تیرے اندر شمش الوہدانیت کا طلوع نہ ہو جائے تیرے اندر فجر قائم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ رحمت کریں گے تم لوگوں پر قرآن کے بارے میں کہا ہے قرآن تو تئیس سال میں اترا تھا اچھا آپ کو لکھا نہیں ہے کہ کس کے بارے میں تو مولوی نے کہا جو قرآن لگا دو دیکھو یہ لکھا ہوا ہے انڈیڈ وی سینڈ ڈا قرآن ڈاون ڈورنگ ڈا نائٹ آف ڈکری وہ ٹونٹی تھری ایرز میں کیا آیا تھا اللہ نے جو قرآن بھیجا تھا جبریل کے ہاتھ کو نیٹ پریکٹس تو نہیں کی تھی ٹونٹی تھری ایرز تو قرآن ٹونٹی تھری ایرز میں آیا لیلت القدر میں نہیں آیا لیلت القدر میں وہ روح آئی جس کا ذکر ہے تنزل الملائکتہو والروح موسیقی موسیقی